اسلام علیکم خاتم و عزرات میں ہوں سرائر احمد قسانہ افغانستان کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے ہمارا ریگلر شو جو ہوتا ہے برگیری عمران ملک صاحب کے ساتھ اور اس میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ معاملات چل کیا رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ در سے ہم نے دیکھا کہ مختلف کالیں بھی آ رہی ہیں کبھی سیکرٹری بلنکن کی آ رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں آہ بائیڈن نے انانس کیا انہوں نے بقیادہ سپیچ کی سولہ منٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آہ ہم نکل رہے ہیں لیکن ہم لوگ نکلیں گے بائے سپٹیمبر الیون اب وہ جو نائن الیون کا جو ان کا ایک وہ ہے سلسلہ اس کو ساتھ رکھنے کے لیے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیو جوک ٹائمز میں بھی یہ خبر آ گئی کہ جناب آہ امریکہ جو ہے وہ وہاں سے نکلا بھی تو اس طرح نہیں نکلے گا کہ بالکل ہی چلا جائے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں آہ ان کے جو لائیڈ آسٹن انہوں نے بھی یہ اشارت کر دیا ہے کہ ہماری جو پریزنس ہے وہ وہاں پہ رہے گی وہ آپریٹیوز کی حوالے سے رہے انٹیلیجنس آپریٹیوز جو ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹرز کی صورت میں اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کے اردگرد کہیں نہ کہیں اپنے بیسیز رکھیں گے اور وہ ظاہر اس انٹرل اسیا میں رکھیں گے تو وہاں پہ وہ موجود رہیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا پورے خطے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا آج ہم تجزیہ کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایز یوزول برگیڈی ریمان ملک صاحب ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس وارے میں کیا سوچیں اسلام علیکم سر برگیڈ صاحب افغانستان کے حوالے سے سوری آج وہ گلا کچھ میرا تھوڑا خراب ہوا بے لیکن افغانستان کے حوالے سے کیا سیچوشن دیکھ رہے ہیں آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنا جو پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا اور پریزیڈنٹ کے کہنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی ڈیلنگ سی محسوس ہو رہی ہے کیا افغانستان سے امریکہ نہیں نکل رہا نہیں میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو بہت نوازش کے اپنے خسانہ سب پروگرام میں شامل کیا میرے خیال میں ایسا ایشو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ یونائٹی سٹیس کی افغان کیمپین جو ہے it has come to a very ignominious end اگر آپ اس کو دیکھا جائے اور اگر ہم اس کو military point of view سے دیکھیں یا strategic point of view سے دیکھیں تو this is a very clear example کہ ایک military campaign جو ہے جس کو جس طرح سے نہیں mount کرنا چاہیے how a military campaign should not be mounted and most importantly how it should not be brought to a closure because یہ ہر طرح سے فیل ہوئے ہیں یہاں پہ یہ battlefield پہ بھی فیل ہوئے ہیں اور اس کے بعد negotiating table پہ بھی فیل ہوئے ہیں اور اب یہ یہاں سے جب نکل رہے ہیں تو یہ اس طرح سے نکل رہے ہیں کہ انہوں نے تقریباً بیس اکیس سال جہاں پہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور اپنا جو بھی ان کا desired end state تھا اس کو achieve نہیں کیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ desired end state پہ جا رہے ہیں کبھی counter terrorism پہ جا رہے ہیں کبھی nation building پہ جا رہے ہیں کبھی peace اور negotiation کی طرف جا رہے ہیں پھر ایک operational pause آ گیا بیچ میں اور یہ ساری فوجیں اٹھا کر Iraq لے گئے پھر وہاں سے واپس آئے پھر جنگیں دوبارہ شروع کر دیں تو یہ تو ایک اگر ایک classical example ہوگا military history کے اندر کہ اگر یہ کسی students کو پڑھایا جائے کہ how a campaign should not be mounted and how it should not be run and how not to bring it to the closure تو ایک بات یہ ہے کہ it was an untenable military campaign خرچے کے حساب سے man materials اور treasure میں بھی اور for the last 10-15 years now America was reinforcing failure بار بار اس میں وہ کبھی surges آ رہے ہیں کبھی withdraws ہو رہی ہیں کبھی زیادہ weapon systems آ رہے ہیں تو وہ failure ایتھا جس کو یہ reinforce کرتے رہے ہیں مگر جو آپ نے بات کی کہ کیا وہ ڈیلی ڈیلی کر رہے ہیں میرے خیال میں نہیں اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے national strategy کے ڈاکیمنٹس کو دیکھیں یا نیشنل سٹیٹویجی کی آپ ان کی سٹیٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے بہت وادیہ طور پر اپنے جو ازائم ہیں ایم جانے ابجیکٹیوز ہیں اپنے کٹی ہیں انہوں نے کہا ہے اب گلوبل لیول پر ہمیں جو تھریٹ ہے وہ چائنہ سے ہے بنیادی طور پر اور اس کے بعد رہشیہ سے ہے تیرریزم is no more a threat to to the u.s or its interest اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ اکوانستان میں القادہ کے خلاف آئے تھے اور ٹیرریزم کو اب وہ اپنا ایک threat سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا یہاں پہ رہنے کا جواز نہیں بنتا حانکہ اگر آپ دیکھا جائے تو اسامہ بن لازم کو دوہزار گیارہ میں جانبک ہو گئے تھے اور اب دس سال کے بعد ان کو یاد ہے کہ ہم نے اپنا objective achieve کر لیا ہے تو بالکل clarity نہیں تھی ان کی جانگر اچھا ہوا یہ اترا سے ختم ہو تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو کہ جی انہوں نے اب terrorism ہے وہ اب ان کی list پہ نہیں رہا تو کیا مسلم دنیا کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ کم از کم کچھ دیر کے لیے اب مسلم دنیا جو ہے وہ ان کے radar سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے گی نہیں میرا نہیں خیال ہے ایسا کچھ بھی ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ جب United States نے افغانستان کو occupy کیا تو ان کو یہاں پہ کتے advantages تھے اور وہ اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں میں بہت کم الفاظ میں وہ بتاتا ہوں کہ geopolitically آپ یہ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک central position اس نے occupy کر لیے ایک tri-junction ہے تین اسیاس کا جس کو کہتے ہیں tri-junction اور three اسیاس western اسیا جب middle east اس کو ہم کہتے ہیں ایران لگتا ہے افغانستان کے ساتھ central اسیا سارے اس کے جو میجر کے مالک ہیں وہ افغانستان کے ساتھ borders check کرتے ہیں then south اسیا پاکستان اور سب سے امپورٹنٹلی کہ وحان اور وہاں پر سنگ کیانگ کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ مسلمس کے اوپر بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں تو یہاں سے یہ ایک ان کے پاس option تھی یا ایک ان کے پاس جو ایک راستہ تھا چائنا کے اندر انگریس کرنے کے لیے وہ بھی ان کو یہاں پر موجود تھا تو geopolitically یہ افغانستان was a central position جس کو ان کو اگر یہ چھوڑیں تو ان تینوں اسیاس کے اندر ان کا سفیر of influence جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوتا ہے quickly to geostrategic point of view یہاں پہ بیٹھ کر ان کے جو strategic reach ہے from Afghanistan goes to Iran goes into the central nation republic goes into western china comes into south asia pakistan and india and everywhere اور یہاں پہ بیٹھ کر اگر ہم یہ کہ جیسے China بھی Iran کے اندر بھی ان کا ingress ہو رہا ہے تو اگر کسی stage کے اوپر Persian Gulf کے اندر جو coast line ہے ایران کی وہ militarized ہوتی ہے مکران coast جو ہے تو جو بھی force Afghanistan میں بیٹی ہوئی ہوگی وہ وہ وہاں سے بیٹھ کر اس militarization کو کافی حد تک counter کر سکتی ہے خاص طور پر اگر وہ اس militarized coast lines کو دونوں جانب سے پرشن Gulf کی طرف سے بھی Arabian Sea کی طرف سے بھی اور Afghanistan کی طرف سے بھی دونوں سائٹ سے سیکھو سینوش کرنے کی کوشش کرے تو America یہ بھی کھو دے گا اپنی position جو ہے بھی جہاں سے کھو دے گا بار اس میں اور بھی چیزیں ہیں جن کو کسی اور جیو اکنومکلی بی آرائی اور سی پیک چینہ کا جو مین پروجیکٹ ہے گلوبل پر وہ American Oversight میں آتے جہاں سے Central Asia سے وہ اترتا ہے اب ایران میں بھی جا رہے پاکستان پیلس موجود ہے اور افوانستان کو بھی چاہینا چاہے گا کہ وہ بھی بی آرائی اور سی پیک کا حصہ بنے تو جب American influence یہاں سے ختم ہوگا تو یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا اور ایران کے آئل گیس ریزرور میڈل اسٹ کے سینترل لیشن ریپبلک کے آئل گیس ریزرور افوانستان کے منرل ریزرور بروشستان کے منرل ریزرور یہ سب کے سب اس کی دست رس میں ہے تو جب امریکہ یہاں سے جائے گا تو وہ تمام advantages جو ہیں وہ لوس کر دے گا اور اگر وہ تمام advantages لوس کرنے کے لئے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنہ کو وہ اتنی زیادہ importance دے رہا ہے کہ چائنہ کو counter کرنے کے لئے وہ یہ سب کچھ کھونے کے لئے تیار ہے نہیں لیکن یہ اگر ہم اس کو یہ دیکھیں تو کیا یہ worth کرتا ہے امریکہ یہ سارے advantages چھوڑ کے تو وہ ایک جگہ پہ فوکس اس بات کا اپنے headquarters میں اپنے پیش امریکن government کو یہ بتاتے رہیں گے کہ یہاں پہ حالات کا جا رہے ہیں ایک بات تجھے ہے ان کا جو یہاں پہ موجود رہے گا ان کے جو contractors جو ہیں وہ یہاں پہ موجود رہیں گے پھر ان کے mercenaries جو ہیں جیسے black water ہے یہ تمام لوگ یہاں پہ موجود رہیں گے ان کی تو باپسی کا کوئی کسی نے انڈیا ہی نہیں دیا ہے تو اس کے علاوہ امریکہ کی طرف allied جو elements ہیں within افغانستان وہ وہاں پہ موجود ہوں گے جو کہ spoilers کا رول ادا کریں گے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں انڈیا انڈیا کا جو رول ہے تیوریس گروپس وہاں پہ موجود ہیں اور جن تیوریس گروپس کو ہندوستان استعمال کرتا رہا ہے پاکستان کے خلاف حملے کرنے میں وہ وہاں پہ موجود رہیں گے تو ہندوستان کا جو ایک capacity ہے وہ وہاں پہ موجود رہے گی اور اگر امریکن اور انڈیا انٹریس ایک ہوتے ہیں elements کی وہ موجود رہے گی اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ افغانستان میں ایک ویکیوم چھوڑ دے جس کو چائنہ اور ریشیا یا ایران اور پاکستان بہت آسانی سے فل اپ کر دیں ایک بات تو وہ یہاں سے جائیں گے ضرور مگر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہاں سے اپنا تو پھر اگر وہ جائیں گے اور اس حالت میں چھوڑ کے جائیں گے تو معاملات تو پھر اگر دیکھا جائے افغانستان میں تو پھر تو ہم سیول بار بھی دیکھ سکتے ہیں بھول کنیزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جس تیررزم سینٹرل کی بات کی وہ بھی معاملات جو پاکسن کے اوپر آئے گا وہ کتنا شدید بھی ہو سکتے ہیں یہ تو آپ نے بہت ہی ایک فائن پوائنٹ آپ نے نکال ہے اس میں سے دیکھیں ان کی افواج جہاں پہ بھی گئی ہیں یہ انہوں نے وہاں پر کیا کام کیا ہے ویٹنام میں گئے جب ویٹنام کو چھوڑا تو اس کا آخر میں پیس ور ریزولوشن نہیں ہوا وہ پھر پیریس پیس ٹاکس کیا کیا کچھ نہیں ہوا پھر لوک اٹ میڈلیس ریجن سیریہ آپ لے اراک انہوں نے حملہ کیا اور بڑھ 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 دیا اس کو اور لیبیا انہوں نے کیا حل کیا ایران کے اوپر جو انہوں نے قدگن اتنے لگائے میں اور آٹھ سار ایران اور اراکی جنگ کرواتے رہے then look at افغانستان افغانستان کو پہلے انہوں نے abandon کیا تھا 1991 میں جب سوویٹ جنر یہاں سے بڑھ کر کے چلے گا اس وقت انہوں نے پاکستان کو بغیر بغیر مددگار amendments لگا دی اور پاکستان سے they took away the capacity to deal with the situation in the aftermath of the soviet withdrawal اب جبکہ امریکن یہاں سے بدرہ کر جا رہے ہیں پاکستان is in a much better position to deal with the aftermath of the US withdrawal پاکستان کے پاس options ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی یہ اگر اگر ایسے حالات چھوڑ کے جائیں گے تو یہاں پہ وہ chaos ہو جائے گا تو اب یہاں پہ تمام regional countries کو اپنا role play کرنا پڑے جیسے پاکستان کو اہم طور پر افوان طالبان کے ساتھ لنکھ کرتے ہیں اسی طرح سے باقی ممالک جو ہیں ان کے بھی پروکس موجود ہیں افغانستان کے اندر ایران جو ہے ان کا national unity government کے ساتھ ہے northern alliance کے links ہیں اور ان کے بریگیٹ کی بھی 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 ان کے ان کے روپس کے ساتھ ہیں اور اپنے بہت روابت ہیں اور national unity government کے ساتھ northern alliance کے ساتھ ان کے links ہیں وہ بھی اپنا استعمال کر سکتے ہیں پھر چائنہ اس کی بہت زیادہ investment ہے افغانستان کے اندر وہ اپنا انفرنس استعمال کرے گا رشیا واپس ایک بہت 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 بن کے آرہے افغانستان کے اندر تو میرے خیال میں اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک ریجنل level کے اوپر چائنہ رشیا ایران پاکستان یہ چار ممالک جو ہیں یہ مل کر ایک ریجنل اپروش بنائیں اور اپنے اپنے پروکسیز کو جو بھی وہاں موجود ہیں ان کو انفرونس کریں ان کو گائیڈ کریں ان کو مجبور کریں کہ وہ کوئی ایسا ایک حل نکالیں کہ جس کوئی ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو جائے افغانستان اس نے نیگویسییشن کے پر اپنی کوئی بات ملما سکتا اب وہ بلکل اپنے ہاتھ جھار کے وہ یہاں سے جا رہا ہے اور اس کو بلکل یہ پڑھوان نہیں ہے کہ افغانستان میں اس کے بات کیا ہوگا پاکستان ایران سنٹرل ایشنل ریپبلکس ریشیا چین سب افیکٹ ہوں گے تو اب میرے خیال میں ان ممالک کے انٹریسٹ میں ہے کہ یہ انوالف ہو جائیں اس میں اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں اور وہ دونوں کالز ہیں وہ کال ایک تو سیکرٹی بلنکن کی آئی ہے اور وہ ہمارے آرمی چیف صاحب کو آئی ہے دوسری کال آئی ہے طیب اردوان صاحب کی ہمارے پرائیم میسٹر صاحب تو یہ دون آفغانستان کے حوالے سے آئی ہوں گی تو وہ کیا چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے کہہ دیئے کہ ہم ٹرکی نہیں جا رہے ہیں ایک تو وہ مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرا اب کیا یعنی ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ممالی کے درمیان آن آفغانستان 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 میں دیکھیں ابھی آمیریکن آنٹرسٹ کیا ہے پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے وہ چاہیں گے کہ ان کے اگریس جو ہے یہاں سے ان کا جو نکلنا جو ہے وہ بہت سمود طریقے سے ہو کہ پاکستان آفغان طالبان کو سب سے پہلے تو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اسطنبول چلے جائیں اور نیگوسییشن کا وہ حصہ بن جائیں اور ایک کوئی پیسفول طریقہ آف بیٹرول جو ہے فرم آفغان اس کو ڈسٹرب نہ کریں ان کے پر حمل نہ کریں تو پاکستان کو یہ دو بنیادی انہوں نے میرے حال میں ٹاسک دے ہوں گے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے جہاں تک ٹرکی کی بات ہے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اپنا انفرنس استعمال کریں اگبان تالیبان کے اوپر اور ان کو استنبول لائیں تاکہ مذاقرات کیے جائیں اور میرے خیال میں بھی اب تالیبان کے پاس آپ یہ دیکھیں تین مجھے لگتا ہے تین چوائسز ہیں آپشن دیں ان کے پاس نمبر ون آپشن تو یہ ہے وہ اپنے پرانے اگریمنٹ کے ساتھ کیا تھا اور کہیں کہ آپ چونکہ فرسٹ میں کو نہیں جار ہے واپس تو ہم آپ کے اوپر حملے کریں جو کہ انہوں نے کہہ دیا جی کہہ دیا ابھی تک ہم اذیوم کرتے ہیں کہ یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے اگر یہ وہ کرتے ہیں تو اس میں سب جب نقصان ان کا یہ ہے باقی باتیں ہم چھوڑ دیں دوسرا ان کے پاس اپشن یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ کے ساتھ اپنے کام کریں اور ٹائمنگ یہ ہے کہ جب امریکن کا یا ان کے آلائیز کا ویڈرال شروع ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی طرح سے افوان تالیبان کی جو موو ہے اس کو روک نہیں سکتے یا ان کے جوابی حمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس وقت وہ اپنا موو شروع کریں to get hold of کابل کہ کابل کے پر قبضہ کر لیں اور اس وقت کریں ٹائمنگ بہت کروشل ہوگا کہ اس ٹائم کے ساتھ سے کریں کہ جب اتنے ایرلائٹ اور یو ایس ٹروپس باہر نکل گئے ہو کہ ان کے خلاف کو کاروائی نہ کر سکتے تو یہ بھی جو ہے یہ اتنا کوئی بہت اچھا اوپشن نہیں ہوگا کیونکہ اس سے آنیوے کیاوس شروع ہو جائے جو آرمی انہوں نے ڈیویلپ کی بھی ہے جس کے بارے میں لائیر آس نے کہ ہم سیلریز کا بھی بندوبست کرتے رہیں گے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کریں گے نا آگیز تو مطلب یہ ہے کہ کیاوس ہوگا اور بی سٹیبلائزیشن ہوگی اور بی اس میں اندیشہ ہے تو میرے خیال میں یہ بھی اوپشن ان کے لیے اچھی نہیں تو کو اسطنبول جانا چاہیے ان کو وہاں پہ ٹاکس میں اسطہ جانا چاہیے ان کو اگری کرنا چاہیے کہ ہم ایک انٹیاریم گورنمنٹ کے حق میں ہیں اور انٹیاریم گورنمنٹ جو ہے وہ جرگہ کے ثرو بنائی جائے اور وہ انٹیاریم گورنمنٹ جو ہے وہ کونسٹیوشن کا بھی بندوبست میرے خیال میں افوان تالیبان کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور میرے یعنی آپ یہ کہہ رہی کہ وہ اس بات کے اوپر اڑے رہیں کہ جناب کیونکہ آپ نے اگریمنٹ توڑا ہے اور آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس کو بھلاتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اس پروسس کا حصہ بنے اور کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹ میں آنے کی کوشش کریں اور ان کو نکال لیں وہ سے بات بلکت صحیح ہے اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ایڈوانٹیجیز بھی یہی بات ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے مقاصد کو بھی اچیف کر لیں گے اور یہاں پہ ان کو تھوڑی بردباری دکھانی چاہیے پڑھیں گی اور میرے خیال میں کہ فرسٹ میں میں اور ٹینت سیپٹیمبر میں بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہیں اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ ٹاکس میں جائیں اور اس پروسس پیس پروسس کو منطقی انجام تک پہنچائیں جو ان کے فائدے مرے گا اچھا ایک چیز آخر میں مجھے سنجھا دیں میں ابھی تک خود بھی یقین مانے کہ اس کو سمجھنے سے کاسر ہوں آپ نے بتایا کہ یو ایس بسیکلی اس وقت ایک سینٹرل پوزیشن یہاں پہ انجوائے کر رہا تھا اگر وہ چلا جاتا ہے اور پھر ایکٹرز جو ہیں آپ دیکھیں کون کون سینٹرز ہیں اس میں رشیا ہے چائنا ہے اور سارے سارے انٹی یو ایک الائنس قسم کا بنتا ہے تو وہ کیسے چھوڑ کے جائے گا ان لوگوں کے حوالے کر دے گا اپنا پوری سینٹرل پوزیشن یہ ذرا سمجھائیں کہ وہ کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا یہ تو میرے خیال میں ایک بہت بہت ڈائکوٹومی ہے جو ایس پولیسی کی ان جس ریجن ناؤ اب جیسے میں نے پہلے کہ انہوں نے ایڈینٹیفائ کر لیا ہے کہ ان کا اگلا جو گلوبل لیول کے اوپر دشمن ہے وہ چائنا ہے اور ٹیوریزم نہیں ہے تو جو انہوں نے اپنی سٹریجی اناؤنس کر دیا اب اس کے مطابق چل رہے ہیں ڈائکوٹومی ایک اور بہت بڑی ہے اس کندر اب دیکھیں کہ وہ ریشیا اور چائنا کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ افوانستان کے پیس پروسس کے اندر آپ شامل ہوں اور آپ اس پروسس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اب چائنا اور ریشیا سے وہ مدد مانگ رہا ہے کہ افوانستان میں عمل لے کے آئیں اور ٹرانسور اور پاور ہو اور چائنا اور ریشیا کے خلاف ہی کاروائی کرنے کے لیے وہ یہاں سے نکل کے انڈو پیس میں جا رہے تو اتنی بری جب ڈائکوٹومی ہوگی ان کی پولیسیز کے اندر تو میرے خیال میں یہ پولیسیز بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی تو یہ بیسکلی تو یہ ایڈمیشن آف فیلیر نہیں ہے ان کا کہ آپ اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں اس معاملے میں آگ اور آگ 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 دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بات کی ویٹنام میں انہوں نے کیا کیا عراق میں لیبیا میں ہر جگہ پہ انہوں نے جہاں پہ بھی گئے ہیں وہ ایسے ہی کام چھوڑ کے آئے ہیں اور افغانستان میں بھی وہ بلک یہ ہی کر رہے ہیں جہاں پہ وہ صرف سپوائلر چھوڑیں دیں جی پلیز گو ایڈ گو ایڈ جیسے ابھی یہ بی آر آئی ہے سینٹرل نیشہ میں پہنچ گیا پاکستان میں موجود افغانستان اس کا ایک لوجیکل ایکسٹینشن بنتا ہے پھر ایس اور ویس ٹریڈ کوریڈوز بنتے ہیں نور چی ساؤ ٹریڈ کوریڈوز بنتے ہیں یہ پورا یہ تو ان سب لوگوں کے حق میں ہے اب امریکہ یہاں پر رہنے سکتا ہے افغانستان کے اندر اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے اور یہ اب انہوں نے اگر یہ کام کر لیا ہے تو اگر میرے خیال میں یہ امریکہ کو اس کا بہت بڑا میازہ بغت نہ پڑے گا کہ افغانستان will become part of the PRA ان سی پیک اب نہیں تو تھوڑے دنوں دیر کے اندر اور جو بھی گورنمنٹ وہ وہاں پہ اور اس کے بعد پھر چائنہ کو یہاں سے ہٹانا یا ریشیا کو یہاں سے ہٹانا نکالنا وہ ایکس ایمپوسیبل ہو جائے گا اور بہت بڑا زبردست ریقے سے اس کا انگریس اچھا اکھر میں ایک اور کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اسپیشلی ڈی ایس اور جو رو کا کمبینیشن بیلکل کیوں نہیں ہوں گے آپ یہ دیکھیں نا اس میں let's take it logically let's say کہ وہاں طالبان جو ہیں یہ چلے جاتے ہیں ایک انٹرم گورنمنٹ بن جاتی ہے اور وہاں انٹرم گورنمنٹ جو ایک constitution بنا دیتی اور election کروا دیتی تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ چونکہ طالبان جو ہیں یہ majority government کو represent کرتے ہیں تو بارحال اگر ان کی government ان کے اپنی اسلامی شریعہ والی نہیں ہوگی تو ان کی majority ضرور ہوگی یہ majority party ضرور ہوں گے اس government میں چانسز یہی ہیں اب امریکہ یہ کہہ رہے کہ جیسے آپ نے کہ اگر اگر امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا ان کی فوج کو ان کے اکنومک ان کو ہیلپ دے گا ان کو ہر طرح کی مدد دے گا جب امریکہ یہاں پہ کام نہیں کر سکے گا تو کون کرے گا جب چینہ ریشیا اور ریجنل کنٹری جس کے اندر آئیں گے تو جو بھی ان کے انگریس کے اندر ان کے اندر ان کو وہ تھرٹن کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ ان فورس کے خلاف کاروائی کریں گے آپ یہ دیکھ دیزائن انہوں نے افوانستان کو اس بری حالت میں چھوڑ کے وہ گئے ہیں نہ ابھی تک انٹرا افوان ڈائلوگ کامیاب ہوا ہیں نہ ابھی تک انہوں نے سیز فائر بولا سکیں پورے ملک کے اندر نہ آج تک ٹیرررزم سنٹرل جتنے بھی یہ گروپ ہیں آئی ایس سب وہی پہ موجود ہیں ان کو کون ختم کرے گا تو یہ تو اور پھر انڈیا کا سپوائلرز رول ایک ایک میس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اسی لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جب باقی ممالک جو ہیں سارا وقت اسی میں مختلع رہے اور کسی بھی طرح سے اس پورے ریجن کو سٹیبلٹی نہ ملے پیس نہ ملے اور جب پورا ریجن سٹیبلائز ہوگا تو بی آر آئی اور سی پیک یہ بھی سٹیبلائز ہی رہیں گے سٹیبلائز ہوگا اور یہ بیسیکلی ایمبیسیڈر آف دسٹرکشن اور اس رہے کی تمام میرے کیانم اگر آخری آخری بات کرنوں تو اس کا بیس جو ہے سلوشن is in a ریجنل اپروچ چائنا ریشیا ایران پاکستان must hold a ریجنل کانفرنس let's say in اسلام آباد اور وہاں پہ یہ تمام لوگوں کو بلائیں ان کو بولو یار جو ہونا تھا ہو گیا آپ یہ انٹیرم گورنمنٹ کے لئے سبرادی ہو جائیں کیونکہ سب سے بڑی جو رکاوٹ تو اشرف وانی صاحب ہیں تو جب امریکن چلے جائیں گے اشرف وانی صاحب کا بھی رہنا جو ہے وہاں کافی مشکل ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ ایک ریجنل کانفرنس کریں اور ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ تمام افغانستان کے جو سیگمنٹس ہیں سیکٹیرین ہیں جس طرح سے بھی ہیں ان کو اس میں شامل کریں اور ایک جرگا کے ایک انٹیرم گورنمنٹ بنوائیں اور پھر وہاں سے آگے چلیں کہ انٹیرم گورنمنٹ جو ہے وہ کانسیٹیوشن منائے الیکشن کروائے اور ایک پیس فل طریقے سے معاملت سارے آگے چلیں امریکہ نے تو میرے خالے بائی ڈیزائن اس کو ڈی سٹیبلائز طریقے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور یہ ہی چھائیں گے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اس کے بعد جو بھی یہاں پہ ہوتے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے برگیٹ صاحب انشاءاللہ ہم کے اوبرا آپ کے راجو ہیں وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گا بہت شکریہ آخر میں دعا کہ میرے عزت کے لئے کافی ہے میرے فخر کے لئے کافی ہے تو بلکل اسی طرح جس